بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کے ہوسٹ زینی اس دعا اور میت کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج پھر سے ایک مزدہ اور چٹ پٹی سے ریسپی لے کے آج کی ویڈیو میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بنانے لگے ہیں سوہانجنا کی مولی کا آجار یہ ہم نے کیسے بنانا ہے اور کون کون سی ایسے چھوٹی چھوٹی ٹیپز ہیں جن کا ہم دھیان رکھیں تو الحمدللہ ہمارا آجار بہت اچھا بنتا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کا آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے جیسے جیسے گرمی آرہی ہیں مکہیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں یہ دیکھیں آرہ تو زیادہ ہیں اس لیے میں سارے چیزیں دھہام کے رکھ لیں ان کا بندوبست بھی کرتے ہیں سپریو وغیرہ کرتے ہیں تو پھر چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے یہ مولیاں ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا ہے پہلے ان کو ہم نے چھیل لینا ہے اس طرح ہم نے ان کا آرام آرام سے احتیاط کے ساتھ ان کا ہم نے چھلکا اتار لینا ہے مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے ان کے اوپر اس لیے ہم نے پہلے دھو لی تھی ساری مولیاں ہم نے ایسے ہی چھیل لینا ہے پہلے ساری مولیاں چھیل لینا ہے اب ان کو کیا کرنا ہے درمیانے سائز کے ٹکرو میں ہم نے کاٹ لینا ہے کاٹنے کس سائز کی ہیں یہ دیکھ لیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح ہم نے کاٹنی ہے نہ زیادہ موٹی ہم نے کاٹنی ہے اور نہ ہی زیادہ بھریک رکھنی ہے یہ دیکھ لیں اس سائز کی ہم نے کاٹ لینی ہے ساری مولیاں ایسے ہی کاٹ لینی ہے جب ہم نے مولیاں چھیل لینا ہے چھیلنے سے پہلے ہم نے دھو لینی ہے بعد میں ہم نے ان کو نہیں دھونا ساری مولیاں کاٹ لینا ہے یہ دیکھ لیں اس طرح کی ٹکرو میں ہم نے کاٹ لینی ہے انہیں کیا کرنا ہے اب رکھتے ہیں اور چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف یہاں پہ ہم نے گیا کیا ہے ایک کراہی ہم نے چھاہ لی ہے چلے پہ یہ ہمارے پاس ہے سرسوں کا تیل یہ ہم نے ایک کلو لیا ہے یہ جائے گا کراہی میں سارا تیل میں نہیں ڈالوں گی اس میں سے آدھا تیل میں نے ڈالنا ہے اور یہ آدھا رکھ لینا ہے بچا کے اسے کیا کرنا ہی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی تیل کو ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے جب تک یہ گرم ہوتا ہے ہم تھوڑا سا اگلا کام کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ایک گرینڈر جار اور ایک لے لیا ہے پیالا آدم سالے ہمارے سابو جائیں گے اچار میں آدھے پیس کے جائیں گے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک چمچ لے لیا ہے میتھی دھانا پیالے میں ایک چمچ گرینڈر میں آدھا چمچ لیں گے کلونجی کا گرینڈر میں اور تقریباً ڈیر چمچ ہم ایڈ کریں گے پیالے میں اس کے بعد ہمارے پاس ہیں جی کالی میٹھے سابو یہ تقریباً آدھا آدھا چمچ ہم نے دونوں میں ڈال لینی ہے پیالے والے ہمارے مثال لے جائیں گے ثابت اچار میں اور گینڈر میں جو ڈال رہے ہیں یہ ہم پیس کے ایڈ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے زیرہ یہ ایک ایک چمچ ہم ڈال لیں گے اور ہمارے پاس ہے جی سونف معاشرہ سونف ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے بہت پیاری خوشپو ہوتی ہے اس کی یہ ایڈ کر لیتے ہیں دو دو چمچ ہم نے یہ ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے خوشک سابت دھنیا یہ تقریباً دیر دیر چمچ ہم نے ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمک نمک جائے گا پیالے میں اسے ہم نے گینڈر میں نہیں ڈالنا اور ہمارے پاس ہے سرخ میرچے پوٹی ہوئی سرخ میرچے دو چمچ ہم نے ایڈ کریں گے یہ بھی پیالے میں اس کے بعد ہم نے ڈال لینی ہے حلدی وہ بھی ہم نے پیالے میں ہی ڈالنا ہے کیونکہ یہ مسال ہے ہمارے سابت جانے ہے حلدی بھی ہم تقریباً ڈیر چمچ ڈال لیں گے مسالہ ہمارے بلکل ریڈی ہو گیا ہے پیالے والا مسالہ جائے گا سابت اور یہ جو گینڈر والا اسے ہم نے پیس لینا ہے مسالہ تقریباً یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ ریڈی رکھ کر کے ہم پیس کے رکھ دیتے ہیں تیل رکھا تھا گرم ہونے کے لیے وہ ہمارا گرم ہو گیا ہے تو چلتے ہیں تیل کی طرف اس کی کیا کنڈیشن ہے الحمدلہ تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے مولیاں جو کٹ کے ہم نے یہ رکھ لی تھی یہ اس میں ڈالیں گے مولیاں ڈالنے کے بعد چمچ کے ساتھ اچھی طرح تیل میں مکس کر لیں گے اور درمیانی آج پہ ہم نے ان کو بھون لینا ہے بھوننا ہم نے تب تک ہے جب تک ان کے اوپر پیارا سا خوبصورت سا سنہری کلر نہیں آجاتا جی دوستو جب موسم ہوتا ہے نا سوہنجنہ کی مولی کا لازمی بنایا کریں اچار اپنے استعمال میں رکھا کریں یہ اچار کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ موفید ہوتا ہے پروٹین آئرن اور فائبرز وغیرہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا آپ نے سنا ہوگا میں بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ سنہانجنہ کی یہ مولی وغیرہ اس کا اچار شوگر کے محریز کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے تو اس لیے یہ لازمی ٹرائے گیا کریں اس کا استعمال لازمی کرا کریں تھوڑے دیر کے لیے بون لیتے ہیں بون کے آپ کو دکھاتی ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں پیارا سا سنہری سا کلر آگیا ہے تھوڑے دیر کے بعد اب ٹائم ہے اس میں کونسی چیز جانے کا ہم نے گرینڈر کر کے رکھ لیا تھا پیس کے یہ مسالہ یہ اس میں ایڈ کریں گے اس ٹائم پہ یہ مسالہ ایڈ کر کے ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے جو آگ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا اور کم کر دینا ہے ایک سے دو منٹ مزید اس کو بوننے کے بعد اس میں کونسی چیز جائے گی ایک سے دو منٹ بوننے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں الحمدللہ مزید ایک سے دو منٹ بوننے کے بعد اب ٹائم ہے اس میں جانے کا جو ہمارے پاس تھے ہمارے ثابت مسالے یہ اس میں ایڈ کرتے ہیں آگ ہم نے بالکل نیچے سے زیرو پہ کر دینی ہے یہ مسالہ ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے آگ ہم نے بالکل نیچے سے بند کر دینی ہے بالکل زیرو پہ ہم نے کر دینی ہے اور مزید ہم نے تقریباً ایک یا صرف دو منٹ کے لیے ہم نے ان کو بون لینا ہے بوننا کیا ہے آگ ہم نے بالکل بند کر دی ہے مکس اچھی طرح کر لینا ہے پھر ہم نے اس کو اتار لینا ہے اتار کے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کونسی چیز اس میں ڈالنی ہے کہ اچار ہمارا خراب نہیں ہوتا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی تقریباً صرف ایک منٹ کے لیے سے ہم بونتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اچھے اچھے طریقے سے اور بعد میں اتار کے اسے تھنڈا کر لینا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اگلا کام ہم نے کونسا کرنا ہے الحمدللہ اچار ہمارا بلکل تھنڈا ہو گیا ہے چلے سے اتار کے ہم نے کر لیا ہے اسے تھنڈا ہمارے پاس ہے یہ ڈبا ہم نے لے لیا ہے اس میں نکالنا ہے اب ہم نے اچار کو آپ چاہیں تو کوئی جار مرتبان وغیرہ بھی لے سکتے ہیں مرتبان زیادہ بیش رہتا ہے جس بھی ورطن میں آپ نے اچار کو نکالنا ہے تھنڈا کر کے نکالنا ہے گرم اچار ہم نے ہرگز بھی نہیں نکالنا سارا اچار میں برطن میں نکال لیتی ہوں پھر میں آپ کے سامنے ایڈ کروں گی کہ ہم نے کونسی چیز اس میں اب ایڈ کرنی ہے اچار میں نے نکال لیا ہے یہ ہے ہمارے پاس سرسو کا تیل جو ہم نے بچا کے رکھ لیا تھا آدھا ہم نے تب ڈالا تھا آدھا اس میں سے بھی آدھا ہم ڈالیں گے اب ان کے اوپر تاں کہ یہ ہماری مولے خراب نہ ہو تیل میں اچھی طرح یہ ڈوب جائیں تیل ڈال کے چمچ کے ساتھ میں تھوڑا ہلا لوں گی اس کو تاں کہ ساری اچھے سے تیل میں ڈوب جائیں یہ دیکھ لیں اس طرح سے میں نے چمچ کو ہلا کے کر لیا ہے اتنا سا میں نے تیل بعد میں ڈالی ہے تیل ہم نے یہ بعد میں جو ڈالنا ہے تھنڈا کر کے اچار کو پھر ہم نے ایڈ کرنا ہے اب ہمارے پاس ہے جی سرکا ہم نے لے لیا ہے یہ سرکا یہ ہم نے اس لئے ڈالتے ہیں کہ اچار ہمارا خراب نہیں ہوتا یہ ہم نے ڈال لینا ہے تقریبا تین سے چار چمچ یہ ہم نے ڈال لینے ہیں اس سے کیا ہوگا اچار ہمارا خراب نہیں ہوگا آپ چاہیں سرکا آویلیبل نہیں تو آپ لیموں کا رس بھی لے سکتے ہیں سرکا ڈال کے اچھی طرح چمچ کے ساتھ مکس کر لوں گی اور الحمدللہ اچار ہمارا بلکل ہو گیا ہے تیار سرکا ڈال کے ہم نے یہ دیکھ لیا ہے اچھے طرح مکس کر لیا ہے آپ کے سامنے ہے سار ریڈی کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دکن اس طرح ٹائٹلی ہم نے بند نہیں کرنا ٹھیک ہے تین سے چار دن کے لیے ہم نے ایسے لوس ڈکن اوپر رکھ کے نہ پھر رکھنا ہے اگر ٹائٹلی اوپر زور سے ڈکن بند کر دیں گے تو کیا ہوگا اچار ہمارا خراب ہو جائے اس لئے ہم نے ڈکن کو زور سے اوپر بند نہیں کرنا جی دوستو ہر ریسپی ہمارے بلکل ریڈی ہو گئی ہے امید ہے شہر دن دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے کمنٹ کر کے لازمی بتائے گا کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اور آج کی ہماری ویڈیو دوستو اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں اپنے حفظ و امام میں رکھیں آپ سب کے پیچھے مجھے بھی شکریہ آپ کی چاہت کا آپ کی اظہار کا آپ کی سپورٹ کا آگے بھی مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے گا تاکہ میں پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی سے چٹ پڑی سی ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں کوئی غلطی ہو گئے تو معذر دعاوں میں یاد رکھے گا زینے کو دیجئے اجازت اللہ حافظ